ہیلو دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فورسٹ آفیسر کیسے بنے تو دوستو کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جن کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کے ایک فورسٹ آفیسر بنے لیکن صحیح جانکاری اور صحیح ماردر سنگ نہ ملنے کے کارڑوے اپنے سپنے کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا بھی سپنا ہے کہ آپ آگے چل کے ایک فورسٹ آفیسر بنے تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ہونے والا ہے کیونکہ آج کا اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ فورسٹ آفیسر کیا ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے یدی آپ فورسٹ آفیسر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یوکیتہ کیا ہونی چاہیے آپ کو کون سا ایکسام دینا ہوتا ہے اور یدی آپ ایک فورسٹ آفیسر بن جاتے ہیں تو آپ کو سیلک اتی ملنے والے ہیں سب کے بارے میں پھر ریٹرز میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو بیڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ہونے والا ہے تو بیڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹو پین سے رومیت دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ فورسٹ آفیسر کیا ہوتا ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے دوستو فورسٹ آفیسر یہ دی ہم بات کریں تو فورسٹ آفیسر ون بیفاق کا سرکاری ادھکاری ہوتا ہے دوستو جنہیں جنگل کی سرچہ ہے تو چھنا جاتا ہے دوستو فورسٹ آفیسر کا پت سمان جنک اور جمعیداریوں والا ہوتا ہے اسی لئے راج سرکار پریاورڑ کی سرچہ ہے تو فورسٹ آفیسر کی نیوکتی کرتا ہے دوستو فورسٹ آفیسر ون بیباق کا مکھ ادھکاری ہوتا ہے اسی لئے ون بیباق کے کرمچاری ان کے ادھین کام کرتی ہیں دوستو ساتھ ہی ان کا کام ونوں کی کٹائی کرنے کو روکنا اور سکار کرنے سے روکنا ایک فورسٹ آفیسر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ہی یوگیتہ کیا ہونی چاہیے آئیے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو ایک فورسٹ آفیسر بننے کے لئے سب سے پہلے آپ بھارت کے ناغری کھونے چاہیے اس کا بعد آپ کا ٹولت پاس ہونا چاہیے دوستو آپ ٹولت کسی بھی اس ٹیم یعنی کی سائنس کومرس آرٹ کسی بھی اس ٹیم سے اگر آپ نے ٹولت پاس کر لیا ہے تو اس کے لئے آوے دین آپ کر سکتے ہیں اس کے سانس ساتھ ٹولت کے سانس ساتھ آپ کا کسی بھی مانتہ پرات کالج یا پھر انیورسٹی سے آپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہونا چاہیے دوستو آپ کا گریجویشن میت پالوجی فیزکس کمیسٹی ونسپتی بھی گیانے آپ کے کسی سبجک سے آپ اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر سکتی ہیں دوستو اس کے سانس ساتھ آپ کے جو عمر ہونی چاہیے فورسٹ آفیسر کے لئے وہ آپ کے عمر 21 سے 32 ورس کے بیچ میں ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے آوے دکھر پائیں گے یا پو بیسی یا پھر اسٹی ایسی کنڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ آپ کو تین سے پان سال کی آپ کو چھوٹ آئی میں دیے جاتا ہے آئیے پوری ڈیٹرز میں بات کر لیتے ہیں یعنی کی سورو سے لے کے یعنی کی ٹولت سے لے کے آپ کو ایک فورسٹ آفیسر بننے تک آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو دوستہ اگر آپ ہی ایک فورسٹ آفیسر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹولت پاس کرنا ہوتا ہے دوستو جیسے آپ اپنا ٹولت پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کسی بھی کالج یا انیوئیوختی اپنا کریچوئیشن میں آپ کو ایڈمیسن لینا ہوتا ہے اس میں ایڈمیسن لے کے آپ کو اس کی پڑھائی پورا کرنی ہوتی ہے دوستو جیسے آپ کو ایک کریچوئیشن پورا ہو جاتا ہے اس کے پاس سمیں سمیں پر UPSC دوارہ IFS exam کا آئیوجن کیا جاتا ہے دوستو اسی exam کو آپ کو دیکھے رہی آپ ایک فویسٹ آفیسر بن سکتی ہیں دوستو اس exam کو جیسے ہی آفیدن کھلیتے ہیں کردیوشن کو پورا کرنے کے بعد اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر اس میں ریٹن exam کھرائی جاتا ہے دوستو ریٹن exam میں آپ کا تین چرنوں سے آپ کو گجرنا ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے آپ کی پرارمبی پریچھا دوستو پرارمبی پریچھا میں آپ کا دو پیپر کرائی جاتا ہے دوستو دو دو سو مارک کے آپ کو دو دو پیپر کرائی جاتے ہیں پرتیک پیپر کے لیے آپ کو دو گھنٹے کا سمیں دیا جاتا ہے دوستو یہ پیپر نیگیٹیو مارکنگ ہوتا ہے تو آپ کو اچھی سے تیاری کر کے آپ کو اس کے پیپر کو دینا ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا موقع پریچھا دوستو موقع پریچھا میں آپ کا چھا پیپر کرائی جاتا ہے دو پیپر آپ کو تین تین سو مارک کا ہوتا ہے چار پیپر آپ کے جو ہوتے ہیں وہ دو دو سو مارک کے ہوتے ہیں تو چار پیپر وہ آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کی optional سبجیکٹ کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ چاہت جو دو پیپر ہوتے ہیں وہ جنرل انگلیس اور جنرل نولیج کے ریلیٹر وہاں پہ آپ کا کیسٹ پوچھا جاتا ہے اس کے بعد جیسے آپ اپنا مکھ پریشہ کو کلیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا میریٹ لیسٹ بنایا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے دوستو اگر آپ انٹرویو کو اچھے سے تیار کر کے جائیں گے تو آپ آسانی سے انٹرویو کو بھی کلیر کر لیں گے دوستو انٹرویو کے بعد آپ کا میری لسٹ بنتا ہے اس کے بعد آپ ایک فورسٹ آفیسر بن جاتے ہیں دوستو اس کے بعد آئیے کو بتا دیتے ہیں جو بہت سارے سٹوڈنٹس آرنا چاہتے ہیں کہ یادی ہم ایک فورسٹ آفیسر بن جاتے ہیں تو ہمیں سائلی کتی ملنے والی ہے دوستو اگر ہم بات کریں ان کی منتھلی سیلی تو ان کی منتھلی سیلی لگ بھگ ایک لاکھ روپے سے ان کی سٹارٹنگ سیلی منتھلی ہوتی ہے اس کے سامس جیسے ان کا ایکسپیرنس بڑھتا ہے ان کی سیلی لگ بھگ تیرے سے دو لاکھ روپے تک ان کی سیلی پر پرتی منتھ ہو جاتی ہے دوستو یہ تھی جانکاری فورسٹ آفیسر کے بارے میں دوستو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے فورسٹ آفیسر کیسے بنتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کون سا ایکسام دینا ہوتا ہے سیلی کتنی ملتی ہے دوستو ویڈیو سے ریٹر اگر آپ کے مند میں کوئی کیسٹین ہو تو کمن کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے چاہن